اور سیاچن میں آج سبحش سینا کی پیٹرولنگ پارٹی برفیلے توفان میں فز گئی جس کے بعد ایک جوان لاپتہ ہو گیا اور ایک جوان کو بچا لیا گیا ہے بچائے گئے جوان کو اسپتال میں بھرتی کرا دیا گیا ہے جہاں اس کی حالت نازک بنی ہوئی ہے لاپتہ جوان کی کھوچ کے لیے سینا کا سرچ ابھیان جاری ہے اور اس بارے میں اور جانکاری لیتے ہیں ہماری سموازاتا ننڈیتا ڈاگر سینا ننڈیتا ہماری سینا فیلحال اس طرح کے ایوالانچز پہ کافی ان کے لیے فیٹل ثابت ہو رہا ہے اور اس نئے جو برفیلے توفان کی بات سامنے آئی ہے اس کے بارے میں کیا ڈیٹیلز ہیں اور جو ایک جوان جسے بچا لیا گیا ہے اس کی حالت کے وشے میں بھی جانکاری دیں جو ایوالانچ یعنی کی بھوز کلنگ ہوا ہے یہ سویرے آج سویرے آٹھ بجے سیاچن گلیشر کے تورتک ایریا میں ہوا ہے جو کی دکشنی گلیشر میں پڑتا ہے اور لڈاک کا تورتک ایریا مانا جاتا ہے یہاں پہ ایک پیٹرول پارٹی ہوتی ہے ہمیشہ جس میں چھ یا سات جوان ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے روپ یعنی کی رسی کے دوارہ جو کی بہت سٹرونگ رسی ہوتی ہے جس میں پی وی سی اور پلاسٹک فائبر کی جو رسی ہوتی ہے بہت سٹرونگ رسی اس سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو جب ایک ایوالانچ آیا تو اس میں سے قریب دو لوگ دو سولڈر تھے ہمارے لڈاک میں تورتک میں وہ اس کلن میں پھک گئے تھے ایک کو تو بچا لیا گیا ہے اور ان کی حالت نازف ہے کیونکہ انہیں میرس منٹری ہسپٹل پر لے جا گیا ہے لیکن حالت نازف بنی ہوئی ہے اس نے اچھی طبیعت نہیں کہہ سکتے ہم ان کی لیکن پھر بھی وہ سٹیبل ہیں اور انہیں ریوائی کرنے کے سارے انتظام کیے جا رہے ہیں جو دوسرا ایک سولڈر ہے ہمارا وہ ابھی بھی مسنگ ہے تو دو سولڈرز اس پیٹرول پارٹی میں مسنگ تھے جو پیٹرول پارٹی ہوتی ہے وہ سویرے سویرے نکلتی ہے نکل اس لیے اس تاکہی ایریا ڈومینیشن پیٹرول کر پائے یعنی کہ جو ایریا ہے اس کے اوپر وہ سیپ بائی سیپ رکھ کے یہ انشور کرتے ہیں کہ یہ سیاچن گلیشیر ہماری ہے تو تیریٹوریل انٹیگریٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہاں پہ پیٹرولنگ کی جائے تو اسی پیٹرولنگ کے دوران آج یہ حادثہ ہوا ہے نکل آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے بھی کارگل سے ہمارے سپاہی ویجے کمار وہ بھی شہید ہو گئے تھے کارگل میں ایک ایوالانچ آنے کے بعد تو یہ دوسرا معاملہ ہے دو ہفتوں میں یہ دوسرا معاملہ ہے جب ہمارا ایک سلجر مسنگ ہے لیکن ابھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ شہید ہو گئے ہیں کیونکہ ابھی ان سارے کے سارے ایفرٹ کیے جا رہے ہیں وہ دوڑ گھنے کے اور امید کی جا سکتی ہے کہ وہ بچا لیا جائیں گے چلیے امید کرتے ہیں کہ وہ بچا لیا جائیں گے بہت شکریہ ندیتا اس تمام باتشیت اور جانکاری کے لیے